تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے بعد لاکھوں نفوس نے اپنے بسے بسائے گھر اور چلتے ہوئے کاروبار چھوڑ کر محض ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ہندوستان سے پاکستان کی جانب ہجرت کی جو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کہلائی ان ہجرت کرنے والوں میں جہاں ہندوستان کے ہر کونے کوچے میں بسنے والے اور ہر زمان بولنے والے مسلمان تھے وہیں پنجاب سے آئے ہوئے دلی میں موجود تجارت سے وابستہ متمول اور باکردار پنجابی سعوداگر برادری کے افراد بھی شامل تھے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کے معاشی دارالخلافہ اور اس وقت کی واحد بندرگاہ کے شہر کراچی میں آن بسے تھے اور اپنے روایتی روزگار سنت و تجارت سے وابستہ ہو کر پاکستان کی ترقی و تعمیر میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے تھے اس برادری نے تقسیم ہن سے قبل بھی دلی میں ہی اپنی ایک نمائندہ تنظیم انجمن وکیل قوم پنجابیان کے نام سے بنائی ہوئی تھی اور پھر پاکستان میں آ کر اس تنظیم کو مزید منظم، کارامت اور فعل ادارہ بناتے ہوئے جمعیت پنجابی سعوداگرہ نے دہلی کے نام سے قائم کیا جس کے تحت اس وقت سے لے کر آج تک خصوصاً پنجابی سعوداگر برادری کے لیے فلاہی کاموں کی ایک طویل تاریخ رقم کی جا چکی ہے عالمگیر ویلفیٹرس انٹرنیشنل کے چیئرمن چودر نسار احمد کی خصوصی دعوت پر گزشتہ دنوں پنجابی سعوداگر برادری کے نمائندہ ادارے جمعیت پنجابی سعوداگرہ نے دہلی کے دو سابق صدور جناب شیخ سلطان احمد چاولہ اور جناب شیخ سلیم فاروقی موجودہ صدر جناب شیخ ابرار احمد کلکتہ والے دہلی مرکنٹائل سوسائیٹی کے جنرل سیکیٹری جناب شیخ شاہین علیہ سروانہ اور جوائنڈ سیکیٹری جناب ندیم نواب کے ہمراہ عالمگیر ویلفیٹرس انٹرنیشنل کے دورے پر تشریف لائے مہمانہ نے گرامی کا استقبال ٹرسٹیز جناب ریحان یاسین اور جناب نسار احمد نے پولوں کا گلدستہ پیش کر کے کیا معزز مہمانوں کو ادارے کے مختلف شعبجات کا دورہ کرایا گیا اور ادارے کی خدمات پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی اس موقع پر وفاق ایمانہ سنت و تجارت پاکستان اور جمعیت پنجابی سعودہ گرانے دہلی کے سابق صدر دہلی مرکنٹائل سوسائیٹی کے چیئرمن ممتاز سنتکار اور شہر کی معروف سماجی شخصیت جناب سلطان چاولہ نے عالمگیر ویلفر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے اس کو سراتے ہوئے اور اپنی حیرت کا اظہار کچھ یوں کیا نمائیت ترین چیز جو میں نے اس ادارے میں اس بلڈنگ میں آکا آج دیکھی وہ اس کی صفائی ہے آدمی کے ذوق اور شوق کا اظہار ہوتا ہے بڑے اداروں میں ایک اظہار یہاں پر یہ بھی ہے آقا خان وہاں آپ کو بہت صفائی نظر آگی خدمت آپ وہاں پہنچا رہے ہیں بہت بڑا کام ہے سچی بات یہ ہے اس کا اشریعشیر بھی میرے ذہن میں نہیں تھا جو کام آپ یہاں کر رہے ہیں یہاں ملک کے اندر ایک بیمار کا علاج کرنا آسان چیز نہیں رہی ہے لیکن یہاں پر جو خدمات آپ انجام دے رہے ہیں جس طریقے سے انجام دے رہے ہیں اتنی مختصر جگہ کے اندر لا محدود سرویسز ہیں جو ایمانداری کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اور ورکت دے جمعیت پنجابی سوداگران دہلی کے صدر جناب شیخ عبرار احمد کلکتہ والوں نے فرمایا واقعی آنکھیں کھل گئی ہیں ہماری آنکھیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ ہماری توقع سے بہت زیادہ ہے ہمارے پیچھے تو بہرحال ایک برادری یا لوگ ہیں والنٹیرز ہیں بائی نصیب سے بھی میری بہت اچھی رہی جتنی رہی پہلے آپ نے جو کچھ کیا اللہ میں آپ کو اس کا عجر دے گا ہمارے لئے بھی موقع ہے کہ ہم اس سے کچھ حاصل کرنے ہو جا کے بعد اور آپ نے ہمارے لئے بھی رہیں کھولی آپ کو دعوت ہے کہ ہمارے بھی تشریف لائیں جمعیت پنجابی سوداگران دہلی دہلی مرکنٹائل سوسائٹی کے سابق صدر اور شہر کے معروف تجارتی اور سماجی رہنما جناب سلیم فاروقی نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا عالمگیر ویل فیر کے مطالق دیکھیں ہم بڑے فخر سے اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ برادری کے جیسے رہان نے کہا کہ جی اس کا تعلق اس کی جو پیچھان ہے وہ ہماری برادری بھی ہے تو ہم بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں جی عالمگیر ویل فیر پنجابی سوداگران برادری کا ایک پارٹ ہے تو ماشاءاللہ جو آرٹ ہے آپ کو دکھانے کا وہ بہت اچھا آرٹ ہے کہ لوگ کو آپ دکھاتے ہیں اور حقیقت یہ جو ہے وہی دکھاتے ہیں جو ٹرسٹ عالمگیر ویل فیر میں آیا ہے ان شخصیات کی وجہ سے آیا ہے اور کونفیڈنس حقیقت یہی ہے کہ ایسے ادارے ایسے بڑی بڑی ارگنائزیشن جو سپورٹ کرتی ہیں عالمگیر کو وہ ان لوگوں کو دیکھ کے کرتی ہیں کہ اس کو چلا کون رہا ہے دیلی مرکنٹائل سوسائیٹی کے جنرل سیکیٹری اور سائٹ سوپر ہائیوے ایسوسییشن آف ٹریڈ اینڈسٹری کے صدر چناب شیخ شاہین علیہ سروانہ نے اپنے خطاب میں کہا جو رول موڈل عالمگیر بنا جو سفر اس نے آن سے تقریباً میرے خارے تیس سال پہلے شروع کیا انیس سو چورانوے سے اور دوہزار چوبیس پہنچ گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک رول موڈل بنا کہ ایک چھوٹے سے ادارے سے جو بھائی نسیم محروم نے شروع کیا اور آج یہ انٹرنیشنل لیویل کا ایک ادارہ بن گیا جس کا نام بازوقات بھار سے آنے والے جو امریکہ سے یا یورپ سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی اس سے واقف ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو صرف یہ اتمنان چاہیے ہوتا ہے کہ وہ جو رقم دے رہے ہیں یا جو وہ خواہش کر رہے ہیں اس کا صحیح استعمال ہو دیلی مرکنٹائل سوسائیٹی کے جوائنٹ سیکرٹری جناب ندیم نواب نے کہا میرے لیے ایک بہت ہی پلیزنٹ تجربہ ہے کہ آپ کی ساری کاویشوں کو وزٹ کرا اور دیکھا اور اسے ہمیں بہت زیادہ آگائی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں اور ذہن بہت زیادہ کھلا الحمدللہ ہم بھی آپ کے ساتھ کڑے میں جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ معزز مہمانان سے عالمگیر ویل فیٹرس انٹرنیشنل کے فیزیو تھرپی اور فارمیسی پروگرام کے تحت انٹرنشپ مکمل کرنے والے طلبہ کو اصنات بھی دلوائی گئی اس موقع پر چیئرمن جناب چودین عصار احمد جوائنٹ سیکیرٹی جناب شکیل دھیلوی نے بھی استقبالی اور اختتامی کلمات ادا کیے پوری قوم کے لئے کام کر رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری برادری بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو کہ ہماری برادری سے بہت سارے ایسے مستحق لوگ ہیں جس کو ان کی ضرورت ہے تو یہ ہمارا فرض بھی ہے ایسے برادری کہ ہم ان کے لئے بھی کچھ نہ کچھ کام کریں جو واقعی ضرورت میں ہماری تار فریفر کریں ہم انشاءاللہ ان کا کام کریں گے سب کا کام کرنا ہے جو جو تجاویز جو جو تھوپ آئی ہیں انشاءاللہ میری بھی تو کوشش ہوگی کہ اس پہ ضرور عمل دھرامت کیا جائے اس پہ غور کیا جائے کہ ہم کیسے اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس بات پر خاص طور پر توجہ رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے عوام کو سکون پہنچا ہے جائے اور برادری کو اور علاقے کے لوگوں کو آرام دیا جائے اور لوگوں کے خدمت کی جائے معزز مہمانان کو سندھ کی روایتی اجرک اور یادگاری شیل پیش کی گئی تقریب کی نظامت بریحان یاسین نے کی معاشرے کے جیولز جو ہیں اگر آج ہمارے ہاں تشریف لائے ہو تو یہ وہ جیولز ہیں جو معاشرے کو بیلنس کرنے کے کرتے ہیں بلکہ اس گھڑی کو چلاتے ہیں تو میری آنکھیں چندی آ رہی ہیں بھائی سلطان آپ کو دیکھ کے بھائی ابرار ایکسپیکٹی نہیں کر رہے تھے ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ کو الگ سے بلائیں گے تو لہذا پھر بھائی شاہین آپ کی تشریف آگے پھر بھائی سلیم تو ورسٹائل شخصیت ہیں ماشاءاللہ نواب صاحب تو بہرحال یہ سارے وہ جیولز ہیں ہماری اس معاشرے کے اور خاص طور پر ہماری جو پنجابی سوداگر برادری ہے اس کے